سوشانت سنگھ کی پرسنل ڈائری ملی جس میں سے غائب ہے کچھ اہم پنی جی ہاں سوشانت کی ڈائری لکھنے کی عادت ہی سوشانت کی ڈائری کو ان کے اس کیس میں کافی مہتوپور مانا جا رہا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے پتا چل جائے کہ سوشانت کے من میں کیا چل رہا تھا جو انہوں نے یہ فیصلہ لیا اب سوشانت کی ڈائری ہاتھ لگی ہے حالانکہ ڈائری کے کچھ پنیے فٹے ہوئے ہیں سوشانت کے فلات میں سدھات پٹھانے نے اس بارے میں کہا کہ سوشانت کو جب اپنے دوارہ لکھی کوئی بات پسند نہیں آتی تھی تو وہ پنی فار دیتے تھے سوشانت کی فیملی وکیل وکاس سنگھ نے ایک باتچیت میں بتایا کہ اس ڈائری میں کئی اہم جانکاریاں ہو سکتی ہیں چاہیے سوسائیڈ ہے یا مرڈ لیکن اس ڈائری سے پتا چل سکتا ہے کہ سوشانت کے دماغ میں کیا چل رہا ہے بتا دے سی بی آئی نے ریا چکرورتی کے ساتھ چھے لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درز کر لی ہے جس میں ریا چکرورتی کی فیملی کا نام بھی ہے بھارت سرکار کی طرف سے نوٹفیکیشن پانے کے بعد سوشانت کی موت کے معاملے میں سی بی آئی کیس درز کرنے کی پرکریہ میں ہے اور اب اسے لے کر بیہار پولیس سے بھی وہ سمپرک میں ہے بیہار پولیس کے ٹچ میں رہنے کے بعد سی بی آئی نے ریا چکرورتی کے خلاف ایف آئی آر درز کی ہے ان کا کہنا ہے کہ پتہ میں سوشانت کی پتہ نے ریا کے خلاف ایف آئی آر درز کرائی تھی سی بی آئی آفیشیل کے مطابق ہی ایف آئی آر جلد ہی ایجنسی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دی جائے گی